اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں صدرامیر اور میں ہوں سبا شیگ بلٹن میں کہیں گے خوش آمدید کراچی میں پی ڈی ایم نے مورچہ لگایا مولانا فضل رحمان اور شہباز شریف خطاب کریں گے امریکہ سے انخلاقی تاریخ بھی قریب آگئی اس بارے میں بھی اپ ڈیٹ شامل کریں گے لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں راول پنڈی میں موصلہ دار بارش سے ہونے والی تباہی کی حبیب کالونی میں پانچ سالہ بچی پرساتی پانی میں ڈوب کر جام بھاک ہو گئی نالا لئی میں تخیانی ہے شہر کے نشیبی علاقے بھی زیرے آب آگئے نکاسی آپ کے لئے انتظامیہ میدان میں ہیں تفصیلہ جانیے صداقت علی کی ریپورٹ میں راول پنڈی میں موصلہ دار بارش نالا لئی اور برساتی نالے بپھر گئے نشیبی علاقے زیرے آب پانی گھروں میں داخل کم سن بچی نالے میں ڈوب کر جام بھاک ہو گئی واقعہ حبیب کالونی میں پیش آیا جہاں سلابی ریلا پانچ سالہ بچی کو بہا کر لے گیا ریسکیو اہلکاروں نے ایک کلومیٹر تک بہ جانے والی بچی کی لاش نکال کر ورسہ کے حوالے کر دی دھوک رتہ میں بھینسے پانی میں بہ گئیں لیکن امدادی ٹیموں نے فوری کاروائی کر کے بچا لیا ائرپورٹ روڈ کمیٹی چوک انڈر پاس لیاقت باگ ساتھ کا بات میں بھی پانی گھروں اور دیگر عمارتوں میں داخل ہو گیا نالہ لئی کی سطح پلند کٹاریا میں پانچ فٹ جبکہ گوال منڈی کے مقام پر پانی کا چڑھاؤ سات فٹ ریکارڈ کیا گیا شہر میں واسا ٹیمیں ہائی الڈڈ نکاسی آب کا عمل بھی جاری ہے ریسکیو حکام کے مطابق چکلالہ میں ایک سو گیارہ میلی میٹر شمسہ باد میں پینتیس جبکہ سید پور میں پندرہ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی اب آپ کو یہ بتائیں کہ شہباز شریف کراچی کے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئے کارکنوں سے دوران گفتگو جذبات پر قابون نہ رکھ سکے کہا دعا ہے کہ کراچی بدل جائے یہاں کی حالت دیکھ کر دلخون کے آنسور ہوتا ہے یہاں پانی کا مسئلہ آج بھی جو کتو ہیں علاج مالجی اور تعلیمی نظام نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے یہ قائد اعظم کا شہر اور پاکستان کا دل ہے کراچی کی خوشحالی کے بغیر پاکستان خوشحال نہیں ہو سکتا پانی کا مسئلہ آج بھی جو کتو ہے اور ایڈوکیشن اور علاج مالجی کے لیے کوئی نام کی چیز مجھے بہت تکلیق ہے میں آپ کو ست کے دل سے کہاں ساکتا کہ میری اللہ سے دعا ہے کہ میرے مرنے سے پہلے کراچی شہر بدل سا یہ قائد کا شہر ہے پاکستان کے دل ہے کناوک شہر ہے جس نے یہاں پر نامو دیکھے مواجر بیٹھے ہیں جنری بیٹھے ہیں پجابی بیٹھے ہیں تنوری بیٹھے ہیں بیگاوی بیٹھے ہیں ملوز بیٹھے ہیں کیا شہر ہے جس نے اپنی گود میں ہر ہی کو سمعایا ہے کہ اس شہر کی اخشاری کے باید پاکستان خوشحال نہیں ہو اس شہر کا جو ہم اس کو پدا کرنے گا تو تیری ماں کام ضرور کرنے گا آپ یقین کریں پڑھو کھڑو سوال کے ٹیکسل دیتا ہے کراچی کھلی کچہری یا کسی بادشاہ کا دربار کراچی میں وزیر علیہ السندھ نے کچہری لگائی عوام کو بلایا لیکن سوال کرنے کی اجازت کسی کو نہ ملی شہریوں نے دنگ آ کر احتجاج شروع کر دیا بات کریں گے ساتھ سابری سے ساتھ جب کھلی کچہری لگائی جاتی ہے تو عوامی مسائل سنے جاتے ہیں تاکہ ان کا تدارک کیا جا سکے یہ کیسی کچہری تھی کہ سوال ہی نہ کرنے دیا جی بالکل ایسے ہی ہے یہ ایسے نباد کا علاقہ ہے جہاں پر وزیر علیہ نے کھلی کچہری لگائی یہاں پر سوال جواب کا بھی ایک مرحلہ رکھا گیا تھا جس میں عوام براہ راست وزیر علیہ سے سوال کر سکتے تھے مگر جب یہ سیشن شروع ہوا تو دیکھنے میں یہ آیا جو انتظامیہ کے لوگ تھے وہ صرف منتخب لوگوں کو مائک دے رہے تھے جس پر عوام جو ہے وہ احتجاج پر اتر آئی اور انہوں نے سوال نہ کرنے دینے کی اجازت پر احتجاج کیا ایک بدنظمی کی صورتحال پیدا ہو گئی جو وی آئی پی لائن تھی جہاں پر شہر کے عالی افسران بیٹھے ہوئے تھے ایڈیشنل آئی جی اور دیگر افسران بیٹھے ہوئے تھے اس لائن کو عوام نے کراوس کر لیا جس کو روکنے کے لیے ڈی آئی جی ایسٹ کو خود جو ہے وہ میدان میں آنا پڑا پولیس اہلکاروں کی ایک نہ چلی مگر جب ڈی آئی جی ایسٹ میدان میں آئے تو پھر وہ بھی ناکام واپس لوٹے عوام مشتہل ہو چکی تھی تو پھر مجبورا جو سٹیج پر ایڈنسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب صاحب پیٹھے ہوئے تھے انہیں اتر کر نیچے آنا پڑا عوام سے بات کرنی پڑی عوام مشتہل تھی پلیکارٹس اٹھائے ہوئے تھے احتجاج کر رہے تھے عوام کا کہنا تھا کہ سوالات جو ہمارے مسائل ہیں وہ سنے نہیں جا رہے ہیں وزیر اعلیٰ کی کھلی کچہری میں آنے کا جو مقصد تھا وہ پہت ہوتا تھا اس نظر آ رہا ہے ساتھ معاملے کی تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ تو ایک طرف کچہری اور دوسری طرف پنڈال پی جی ایم نے کراچی میں مورچہ لگا لیا باغے جنہ میں پنڈال سچ گیا جلسہ کب تک شروع ہوگا شرکہ کتنی بڑی تعداد میں وہاں پر پہنچے ہیں اور کیا خواتین بھی آ رہی ہیں خواتین بلکل آئیں گی کچھ مسلم جگی خواتین نے کہا ہے کہ وہ جلسے میں آئیں گی خواتین پولیس اور الکار تو یہاں پہنچ چکی ہیں اور سب سے اہم بات یہ کہ جلسہ گاہ بھرنا شروع ہو گیا ہے کارکون آنا شروع ہو گئے ہیں لیکن جو باقاعدہ کاروائی ہے جلسے کی وہ یقیناً چھ بجے کے بعد شروع ہو گی اور سب سے پہلے جو موقع دیا جائے گا وہ صوبائی سطح کی جو قائدین ہیں پی ڈی ایم کے ان کا اور اس کے بعد کیمرمن آپ کو دکھا سکتے ہوں اگر تو سامنے اسٹیج سجایا گیا ہے جہاں پر ابھی بینر وغیرہ لگائے جا رہے ہیں بڑی سکرین لگائی گئی جہاں سے مریم نواز کا جو ویڈیو خطاب ہے وہ دکھایا جائے گا شرکہ کو اور اس کے بعد مختلف رہنماوں کی باری آئے گی اب سے تھوڑے دیر پہلے جی ایو آئی کے سینئر رہنما علمہ راشد محمود سمرو یہاں پر جلسہ گاب میں آئے اور ان کو دیکھ کر اچھا خوشی دالم یہ جلسہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے بغیر ہی ہو رہا ہے تو لوگوں کا یہاں پر کیا کہنا ہے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس جلسے کو دیکھئے جی ایو آئی کے لیے اپنے مدارس کے طلبہ اور سازلہ کو لاکر بھرنا کوئی بڑا مسئلہ پہلے بھی کبھی نہیں رہا اس دفعہ بھی لگتا ہے سائے کہ وہ اپنے اس جلسے میں جتنی کرسیاں لگی ہوئی ہیں اس کو یہ قرآن بھر لیں گے اور بہت سے مدارس کے طلبہ ہیں جو بہت محبت کرتے ہیں اپنے قائدین سے وہ یہاں پہنچنا شروع بھی ہوئے ہیں لیکن ان سے جب پوچھا گیا کہ دوبارہ اگر پی ڈی اے میں آنا چاہے تو علمہ راشد محمود سمرو کا جواب تھا کہ پیوز پارٹی اب قصہ پارینہ بن چکی ہے اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ سندھ کے عوام کو اور پاکستان کے عوام کو بہت جلد اندازہ ہوگا کہ ہم کیا بیانیاں لے کر یہاں پر آئے ہیں اور وہ کافی پرمین نظر آئے جلسے کے حوالے سے دیکھنا یہ ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور کیا ہوتا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آج کے جلسے میں کتنی بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں کرنے کے لیے شکریہ خرشید عالم کراچی باغ جنہ گراؤنڈ میں پی ٹی ایم کے جلسے میں شرکت کے لیے کارکنان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور ایسے میں کرونا ایسو پیس پر کتنا عمل درامت کیا جا رہا ہے یہی جانتے ہیں سماکی نمائندہ زمزم سعید سے بتائیے زمزم عجب انکل پی ٹی ایم جو ہے آج باغ جنہ گراؤنڈ میں سیاسی پاور شو کرنے جاری اور اس وقت میں باغ جنہ گراؤنڈ کے باہر موجود ہے اور کیمرمنٹ شاید میرے آپ کو یہ مناظر دکھائیں گے کارکنان اور ووٹرز کی بڑی تعداد جو ہے اس وقت گراؤنڈ کے باہر موجود ہے اور جو ہے سیاسی پاور شو شروع ہونے کا انتظار کریں لیکن کرونا کو دیکھا جائے تو اس وقت جو ہے ساری معاشی معاشیت ہماری جو ہے معیشت تباہ ہو چکی ہے اس کرونا کی وجہ سے پوری دنیا کی لیکن اس کے باوجود اسکولز بند ایک طرف اور دوسری جانب اتنا بڑا شو کیا جا رہا ہے وہ تو میں کہنے جا رہا تھا تو میں اسی لیے بھی ہم یہاں آئے ہیں کہ ہمارے سندھ کے اندر اسکولوں کو تعلیٰ لگا ہوا ہے حالانکہ دوسرے مجالس ہو رہے ہیں دوسرے پروگرام ہو رہے ہیں ساسی پاور شو ہو رہے ہیں لیکن اسکول جو تعلیم ادارہ ہیں وہ بند ہیں ابھی آپ سے کچھ دیر بعد جب جلسہ ہوگا لیکن ماسک کسی نے بھی نہیں پیانا ہوا کیوں ماسک ہمارے پاس بھی ہے لیکن اب دیکھیں یہ سارے اکٹھیں کتنے ماسک پائیں گے ماسک کے اندر سے بھی یہ کرونا اگر جانا ہے تو جائے گا جی ابھی ماسک بھی لگایا جا رہا ہے اور کارکنان کا یہی کہنا ہے کہ ان کا جوش جذبہ اتنا ہے کہ کرونا کو بھی جو ہے مات دے دیں جی سیکھ ہے زمزم اپ ڈیٹ کرنے کے لئے شکریہ تو پی ڈی ایم تو بکھر گئی مگر کیا مولانا فضل رحمان کی جماعت بھی متحد نہیں جی ایو آئی کے رہنمہ راشد سمرو نے پی ڈی ایم کی طرف سے فیصلہ سنایا کہ آج کے جلسے میں خواتین شریک نہ ہو مگر مولانا فضل رحمان نے تردید کر دی کہنے لگے ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا خواتین آئیں گی جلسہ ضرور مگر خواتین دور پی ڈی ایم کا اختلاف دور کرتے کرتے کیا مولانا فضل رحمان کی اپنی جماعت میں اختلاف ہو گیا جلسے میں خواتین نہیں ہوں گی خواتین آئیں گی جلسے میں جسے سندھ میں اپنی پارٹی سمحلنے کے لئے رکھا ہے کیا وہ راشی سومرو مولانا سے کوارڈینیشن نہیں کرتے کیونکہ جے یو آئی کے راشی سومرو پی ڈی ایم کے کراچی جلسے میں خواتین پر پابندی کا بتا رہے ہیں مگر مولانا تو انکار فرما رہے ہیں کسی انتظامی مجلس میں ایسی کوئی تجویز آیا ہے کہ کرونا ہے یا یہ وہ وہ اپنی جگہ پر لیکن آپ نے اس کو تو ہائیلائٹ کر دیا اور اس کا انتظار نہیں کیا کہ آج استربراہی اجلاس ہے وہ آپ سے کیا کہنے جا ہے اگر مولانا وضاحت نہ کرتے تو شاید مریم اورنگزیب بھی جلسے میں نہ چاہ پاتی خواتین کے حوالے سے جو ایک تضاعت سامنے آرہے ہیں آپ شرکت کرنے جاری ہیں کل کے جلسے میں اب دیکھنا ہے مولانا فضل رحمان کی وضاحت کے بعد کتنی خواتین جلسے میں آتی ہیں جیجو آئی کے راہنما راشد سومرو کے بیان نے پیپلز پارٹی کو میدان میں کھوڑنے کا موقع دے دیا پیپلز پارٹی پی ٹی ایم کے جلسے میں نہیں ہوگی مگر خواتین کو آنے سے منع کرنے کے بیان پر سیاست شروع کر دی ہے پہلے بختاور بھٹو زرداری نے خواتین کی حمایت میں ٹویٹ کیا بعد میں باقی راہنماوں نے جیہ ہوای کو آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا راشد سومرو کے بیان پر پیپلز پارٹی کو پی ٹی ایم کے خلاف بولنے کا موقع مل گیا بختاور بھٹو نے ٹویٹ میں کہا خواتین ہماری عبادی کا پچاس فیصد ہیں پی ٹی ایم کا خواتین کے جلسوں میں شرکت پر پابندی لگانا افسوسناک ہے اس طرح کے فیصلے دور جہلیت کی اکاسی ہیں اسلام نے خواتین کو حقوق دیے ہیں پیپلز پارٹی کی شہری رحمان اور شازیہ مری نے بھی فیصلے پر تنقید کی اس بیان سے پاکستان کے اندر موجود گئی جو زی شعور اور جمہوری پسند لوگ ہیں انہیں تکلیف پہنچی ہیں پی ٹی ایم کے اس اعلان کی پاکستان پیپلز پارٹی بھی مضمت کرتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی ایم کے اس اعلان سے انتہا پسندی کی پو آ رہی ہے صوبائی وزیر ناصر شاہ نے ٹویٹ میں لکھا آپ چاہے عورت کے ووٹ دینے پر پابندی لگائیں یا گھر سے باہر نکلنے پر پیپلز پارٹی اور اس کے کارکن آپ کی اس گھناؤنی خواہش کے سامنے دیوار بند کر کھڑے ہوں گے پی ٹی ایم کے جلسے میں کھتری کرسیاں لگائی گئے ہیں مترسات دعوے سامنے آ رہے ہیں حلیم عادل شیخ نے چیلنج دے ڈالا کہا اگر ایک لاکھ کرسیاں ہوئیں تو وہ اپنی سیٹ چھوڑ دیں گے کراچی میں پی ٹی ایم کا پاور چو باغے جنا میں پنڈال سج گیا جے یو آئی رہنما راشد سمرو نے ایک لاکھ کرسیاں لگانے کا دعویٰ کیا ہے ایک لاکھ کرسیاں ہم لگا رہے ہیں زیادہ تر کرسیاں آ گئی ہیں مزید آ رہی ہیں لیکن پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ اس دعوے سے متفق نہیں کہتے ہیں کرسیوں کے معاملے پر مولانا صاحبان سفید جھوٹ بول رہے ہیں 25 ہزار بھی نہیں ہوں گے کرسیاں یہ جا کے گنی ہے تو صحیح ایک لاکھ کرسیاں اگر مولانا صاحب ثابت کر دیں تو ہم آج اپنی سیٹ میں راشد سمرو صاحب کو دینے کے تیار ہوں فضل الرمان صاحب کو نقوی صاحب اپنی سیٹ دینے کو تیار ہے باقی سیٹ ویٹ ہے کوئی نہیں ان کے پاس حلیم عادل کا کہنا ہے کرونا کی صورتحال میں مدارس کی بچوں کو جلسے میں لانا کہاں کی اخلاقیات ہے وہ بچے 18 سال سے نیچے ادھر جلسے میں شرکت کے لیے مدارس کے طلبہ پر مشتمل کافلہ لڑکانا سے روانہ ہو گیا ہے کافلے میں پچاس سے زائد چھوٹی بڑی گاڑیاں شامل ہیں پی ٹی ایم کراچی میں کس کے خلاف جلسہ کر رہی ہے وہاں تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے موامن خصوصی شہباز گل کا سوال کہتے ہیں ایسا لگ رہا ہے سارا محاص پیپلز پارٹی کے خلاف سے جایا جا رہا ہے ان کی ہر تحریک ناکام ہو گئی جلسے میں خواتین کو شرکت کی اجازت نہ دینے کے معاملے پر مریم نواز کیوں خاموش رہی انہیں پارٹی عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے آج جو آپ نے اکٹھے ہو کے رونا ہے اس اکٹھے ہو کے رونے میں آپ ایک دوسرے سے کیا سوال کریں کیا یہ پوچھیں گے کہ ہم ناکام کیوں ہوئے یا مریم صفدر صاحبہ نکلی تھی عورتوں کا حقوق دلوانے اور ہوا کیا کہ پی ٹی ایم نے عورتوں کو جلسے میں آنے کی اجازت نہیں دی مریم صفدر صاحبہ کو فوراں اسطیفہ دینا چاہیے کیونکہ ایک عورت ہو کے اس میٹنگ کے اندر بیٹھ کے عورتوں کے حقوق کو سلب کرنے دینا اور اس پہ آواز بھی نہ اٹھانا وہاں پر یہ گنگی رہی ہے جیسے یہ آج کل ہمارے قلاب ٹائلنڈ موڈ پہ بنی ہے ہماری بہن کس چیز کی پریشانی میں ہے بچائری میں راجہ زفر الحق جیسے لوگوں سے پوچھتا ہوں فضل الرحمان کیا سٹریٹیجی دے سکتے ہیں نیکشنل پولیٹیکس کی ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم نے بیوز پارٹی سے جنگ نہیں لڑنی دوسری طرف کہتے ہیں بیوز پارٹی نے ہماری پیٹھ میں چھوڑا گھونگ ٹی ڈی ایم بنائی بیوز پارٹی نے تو ان کے بغیر کراچی میں جا کے آپ جلسہ کر رہے ہیں سیلیکٹڈ کو نہیں عوام کو جواب دے ہیں ہم سے اٹھارہ سو عرب روپے کا حساب مانگنے والے پہلے سندھ کی جانب سے دیئے گئے نو ہزار عرب کا حساب دیں وزریالہ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں جواب نہ دیا تو الیکشن میں جواب لیں گے سندھ حکومت نے انیس سو عرب روپے وفاقی حکومت سے اب تک سندھ حکومت کو آیا ہے تین سالوں میں ایکچلی نہ پیسہ کراچی میں لگا ہے نہ درونے سندھ میں لگا ہے ادھر کہا جا رہا ہے کہ اٹھارہ سو عرب روپے تین سال میں حکومت سندھ کو ملے اس کا حساب دے میں آپ سے کہتا ہوں نو ہزار عرب روپے سندھ کے لوگوں نے وفاق کو دیئے اس کا پہلے تمہیں حساب دینا ہے ہم تو حساب دیں گے ہم ملک سوبے کے لوگوں کو دیں گے ہم ان کے سامنے جواب دینی ہے جو خود سیلیکٹڈ ہیں آٹا چینی ڈال دودھ ان کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں دگنی تگنی ہو گئی ہے لیکن ان کو صرف اپنا جشن منانے کی ضرورتی ہم کوئی جشن نہیں منا رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ افغانستان میں دائش خوراسان گروپ کے خلاف ڈرون حملے جاری رہیں گے ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ کابل ائرپورٹ پر چوبیس سے چھتیس گھنٹوں میں دہشتگرد حملوں کا خطرہ موجود ہے افغانستان کی حال یا صورتحال میں اقوام متحدہ نے پاکستان سے مدد مانگ لی اقوام متحدہ کے فود پروگرام کی سپلائی کے لیے پاکستان معاونت کرے گا سیول ایوییشن نے مشروط فضائی آپریشن کی اجازت دے دی ہے مزید جانتے سما کے رمائندے شہزاد علی سے شہزاد علی مزید معاونت کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ نے پاکستان سے ملت سلب کر لی ہے اقوام متحدہ فود پروگرام کے جانب سے فود سپلائی کے لیے پاکستان کو معاونت کے لیے درخواستی کی تھی جس پر سیول ایویشن اتارٹی نے پاکستان میں ایو این میشن فود برائے افغانستان کو مشروط سے اجازت نامان جاری کر دیا ہے قابل تب خوراک کی سرسیل کے لیے تیاروں اور ہیلیکپٹر کے لیے سرسیل کی جائے گی امدادی پروازوں میں فوجی سمان لے جانے کے حوالے سے ممانیت ہوگی ایسا بتایا گیا ہے نوٹیفکیشن میں عالمی ادارہ خوراک کو آپریشن کے لیے مقررہ فیس بھی ادار کرنی ہوگی افغانستان کے لیے امدادی سمان کی تفصیلات بھی سیول ایویشن اتارٹی پاکستان کو فرام کی جائیں گی تو مشکل وقت میں جو ہے وہ پاکستان ایک بار پھر جو ہے وہ دنیا کی مدد کے لیے اور سب سے بڑی جمہوریت کے دعویدار بھارت کی چھ سال کے دوران گلوبر ڈیموکریسی انڈیکس میں چھبیس درجے تنزلی ہوئی اس پر بات کریں گے سما کے نمائندے اسمان خان سے اسمان اب اس کے بعد بھارت کس درجے پر ہے حجیب الکن موڈی کے دور میں ہندوستان ایک نتلی جمہوریت پر گامزن ہے اور موڈی نے ہندوستانی جمہوریت کا تشکرس مجروع کر کے رکھ دیا ہے ہندوستانی جمہوریت کا گراف جو مسلسل تیزی سے نیچے کی جانب پر گامزن ہے عالمی غیر جانب داری جو ادارے ہیں ان کی جانب سے موڈی سرکار کی جمہوریت دار کو بھارت کے لیے زہرے قاتل قرار دیا گیا ہے اور ایکانومیسٹ انٹالیجنس یونٹ کی جاری کردہ دادش شمار کے مطابق بھارت سب تائیس میں سے کلیپن میں درجے پر پہنچ گیا اور فریڈم ہاؤس کی جو رپورٹ تھی اس میں بھارت جمہوری ازاد ان کے سیڈرز سے جزوی ازاد سیڈرز پر ایکواڈور موزنبیک اور سربیہ کے ساتھ آنکھڑا ہوا ہے آر ایسس نے تمام سرکاری مشینلی کو ہائیڈا کیا اور موڈی سرکار کے فیصلے آر ایسس موڈیہ کے تابعے ہیں اور اس چپورٹ سے مطابق بھارتی قانون نافذ کرنے والے دارے بھی آر ایسس کی اتحاب سنکادائیوں میں ڈھال بن گئے ہیں اور موڈی کی نام موڈیہ جمہوریت بھارتی سیکلت شخص مذہبی دلداری معاشی اور سماجی اقدار کے لیے خطرے کی گھنٹی بن چکے ہیں اسمان خبر کی تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ کراچکی کورنگی فیکٹری بے سولہ مزدور زندہ چل گئے لبائیکین غمزدہ ہے لیکن پولیس کی روایتی بے حصی برقرار ہے سانیہ مہران ٹاؤن کی تفتیش سستروی کا شکار ہو گئی ہے مقدمہ درج ہوئے چوبیس گھنٹے گزرنے کے باوجود کسی ملزم کو گرفتار نہیں کیا جا سکا بات کریں گے اسی پر شاہنواز علی قادری سے شاہنواز اتنا بڑا سانحہ ہو گیا پولیس کیا کر رہی ہے بلکل صدرہ اس وقت جو ہے سینک پولیس کی جو انویسٹیگیشن برانچ ہے اس وقت مکمل طور پر ہمیں نقام لطر آتی ہے شہر کے متعدد کیسز ایسے ہیں جو اب تک حل نہیں کیا جا سکے ہیں سولہ افراد جو ہے دو روز اب تک کوئی گرفتاری اس عمل میں نہیں حاصل کیا ہے نہ ہی پیکٹری کا جو مالک ہے نہ ہی بلڈنگ کا مالک ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے نہ ہی اس کے حوالے سے کچھ اطلاع حاصل کی گئی ہے جو پیکٹری کا منیجر ہے اور جو توقیدار ہے اس کے حوالے سے بھی پولیس جو تفتیشی پولیس ہے وہی کہتی ہے کہ اب تک ان کو ہم نے حرافت میں نہیں لیا گیا ہے یہ بہت افسوس ناکی چیز ہے کہ پولیس کی روایتی بھی ہے جو جاری ہے اتنا بڑا سانیہ ہو گیا ٹھیک ہے شاہ نواز تفصیل آپ نے فراہم کی آپ کا شکریہ نوکری گئی لیکن سرکاری گھروں کو خالی نہ کیا گیا کیم سی کے محکمہ فائر برگیڈ میں نوکری سے برخواست آفیسر تحسین صدیقی دو سرکاری بینگلوز پر قابض ہیں اس پر مزید بات کریں گے محمد علی حفیظ سے علی حفیظ تو انتظامیہ کیوں خاموش ہے جبکل سابق چیز فائر آفیسر ہے جالی تعلیمی سنات پر ان کو محکمہ فائر بگیڈ پارک کیا گیا تھا تحسین صدیقین کا نام ہے دو سرکاری مکارات انہوں نے حاصل کر رکھے ہیں سب سے اہم بات یہ کہ کیم سی میں نئی انظامیہ آگئی ہیں جالے ایڈنیشنر مرتبہ آگئے ہیں لیکن جو سرکاری مکارات پر قبضے کا معاملہ ہے وہ کسی طور حل نہیں ہو رہا اسٹیٹ دیپارٹمنٹ ہے اور کیم سی انظامیہ کے لئے ایک سواری نشان ہے ایک وہ ملازم جس کو بڑھ طرف کر دیا گیا ہے لیکن وہ بھی مکارات پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اسی ویسے جو استقاق رکھتے ہیں جس کا حق ہے ان مکارات میں رہنا جو بہت جوٹی ملازمین ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں اپ ڈیج کرنے کے لئے شکریہ علیہ حفیظ دوسری جانب لاہور میں نیشنل لائسنسنگ امتحان کے خلاف ینگ ڈاکٹرز کا شدید احتجاج آج امتحانی مرکز کا گھراؤ کر لیا مرکز میں داخلے کی کوشش پر پولیس نے پیپر سپری اور لاتھی چارج کیا متعدد ڈاکٹرز کی حالت خیر ہو گئی اسامہ دورانی ریپورٹ کریں گے ڈگری حاصل کرنے کے بعد لائسنس کے لئے ایک اور امتحان کیوں دیں ینگ ڈاکٹرز نیشنل لائسنسنگ امتحانات کے خلاف احتجاج کرنے برکت مارکت پہنچے تو پولیس نے ایگزیمنیشن سینٹر کے باہر خاردار تاریں اور بیریرز لگا رکھے تھے ڈاکٹرز نے غیر ملکی گریجویٹ طلبہ کو پرچہ دینے سے روبنے کے لیے امتحانی مرکز میں داخل ہونے کی کوشش کی جس پر پولیس نے مظاہرین پر کیمیکل سپریے کر دیا پولیس سے علجنے پر متعدد ڈاکٹرز کی حالت غیر ہو گئی ہم لوگ یہاں پر انیلی بھی دیں گے ینگ ڈاکٹرز نے چوبیس گھنٹوں تک مطالبات نہ مانے جانے پر پی ایم سی اسلام آباد کا گھراؤ کرنے کا اعلان کر کے احتجاج ختم کر دیا اگر چوبیس گھنٹے کے اندر ہماری بات نہ سنی گئی تو ہم انشاءاللہ اسی طرح متحد ہو کے اسی طرح سب ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹوڈنٹس کو ساتھ لے گے اسلام آباد میں پی ایم سی کے سامنے جائیں گے رینما تریک انصاف عثمان بسرہ نے سما سے گفتگو میں کہا کہ حکومت نے احتجاج سے پہلے ان کو مذاکرات کی پیشکش کی تھی یہ افسوسناک صورتحال ہے احتجاج کرنے والے احتجاج کرتے رہ گئے جبکہ لیسنس کے حصول کے لیے حکومت کی جانب سے اعلان کردہ امتحان اپنے مقررہ وقت پر شروع ہو گیا کیامنا ٹیم کے ساتھ اسامہ درانی سما لاہور کرونا کے بڑھتے وار ان سی او سی نے روک تھام کے لیے اہم فیصلے کر لیے ستائیس بڑے شہروں میں ایس اوپیز مزید سخت کر دیں تجارتی سرگرمیہ بھی رات آٹھ بجے تک بحال رہیں گی دوسری جانب مولک وائرس سے مزید انتر افراد جانبہ تین ہزار نو سو سی سائد نائے کیسز رپورٹ ہوئے اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ارہم ہان ملک میں کرونا کے بڑھتے وار تبی سہولیات پر دباؤ بڑھنے لگا ان سی او سی نے صورتحال سن امٹنے کے لیے تیرہ کے بجائے ستائیس بڑے شہروں میں ایس اوپیز پر عمل درامت جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا ان سی او سی کے مطابق ستائیس شہروں میں اسلام آباد، راولپنڈی، خانے وال، میانوالی، سرگودہ، خشاب کے علاوہ سن میں ہیدراباد اور کراچی، ازاد کشمیر میں مزفراباد اور میرپور جبکہ جی بی میں گلگت اور سکردو میں فیصلے کا اطلاق ہوگا کے پی کے آٹھ شہر شامل ہیں ایس اوپیز کے مطابق ہفتے میں دو دن تمام مارکٹس بند رہیں گی دنوں کا تایون صوبے کریں گے تعلیم ادارے پچاس فیصہ تعداد کے ساتھ ہفتے میں تین روز کھولے رہیں گے مزارات پر ظاہرین کی آمد اور سنما گھروں پر پابندی برقرار انڈور شادیوں کی تقریبات پر مکمل پابندی البتہ تین سو مہمانوں کے ساتھ رات دس بجے تک آؤٹڈور تقریبات کی اجازت ہوگی دوسری جانب گزشتہ روز وائرس نے مزید انتر افراد کی جانے لے لی تین ہزار نو سو نو نئے کیسز رپورٹ شرعہ چھے شرعہ دو ایک تیسد رہی ملک میں فال کیسز کی تعداد تیرانوے ہزار پانچ سو چار ہو گئی ارحم خان سما اسلام آباد اور کرونا سے بچاؤ کی ویکسین نہ لگوانے والے ہو جائیں ہو شیار سندھ میں پندرہ ستمبر کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ، ٹیکسی اور وین میں سفر کی اجازت نہیں ہوگی مہکمہ ٹرانسپورٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا نوٹیفیکیشن کے مطابق پندرہ ستمبر کے بعد شہریوں کو نئی پابندیوں کا سامنا ہوگا مسافروں کو پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کے لیے ویکسین کی کم سے کم ایک خورا کا سرٹیفیکٹ دکھانا ہوگا پندرہ اکتوبر کے بعد موٹروے پر بغیر کرونا ویکسین سفر پر پابندی ہوگی تیس ستمبر کے بعد تعلیمی داروں سے وابستہ ٹرانسپورٹ عملے کو بھی ویکسین لازمی کروانی ہوگی کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے اے ایس آئی اکرم خان جہاں بھاک ہو گیا رپورٹ کریں گے شاہ نواز علی قادری کراچی میں پولیس اہلکار دہشت گردوں کے نشانے پر اورنگی ٹاؤن پاکستان بزار میں مسلح ملزمان کی فائرنگ سے اے ایس آئی جہاں بھاک ہو گیا مقتول اہلکار اکرم خان منگو پیر تھا نائش شعبہ انویسٹیگیشن میں تائنات تھا پولیس حکام کے مطابق مقتول ساتھی اہلکار کے ہمراہ ہوٹر پر کھانا کھانے آیا تھا سی سی ٹی وی پوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے موٹر سائیکل پر سوار دو مسلح ملزمان آتے ہیں ایک ملزم ہوٹر میں داخل ہوتا ہے سادہ لباس میں ملبوس پولیس اہلکار اوپر اندھا دھن گولیاں چلاتا ہے ملزم جائے ہوکوہ سے بہ آسانی موٹر سائیکل پر فرار ہو جاتے ہیں تفتیجی حکام کے مطابق ملزمان کا ٹارگٹ اے ایس آئی اکرام اور اہلکار زفر دونوں تھے مقتول اے ایس آئی کسی بڑے کیس کی تفتیج نہیں کر رہا تھا جائے ہوکوہ سے ملنے والے تیس بور کے دس کھول فورنسک کے لیے بھیجے جائیں گے شہید اہلکار کی لاش ہریپور روانہ کر دی گئی ہے واقعہ کا مقدمہ بچ جانے والے اے ایس آئی زفر حسین کی مدیت میں دو نامعلوم دہشتگردوں کے خلاف درس کر لیا گیا مقدمہ میرس قتل، اندام قتل اور دہشتگردے کی دفاع شامل ہیں تین روز قبل بھی کورنگی میں فائرنگ کر کے اے اے ایس آئی یاسر کو قتل کر دیا گیا تھا چند روز قبل اورنگی ٹاؤن میں سابق پولیس اہلکار کو قتل کیا گیا تھا کیم ایمن محمد رزوان اور ساتھی ریپورٹر شانہ ودلی قادری کے ساتھ دشان مغل سما کراچی اور وزیراعظم کی جانب سے بطور پاکستان کرکٹ بوٹ چیئرمن نامزدگی کے بعد رمیز راجہ کا پہلا ردعمل سامنے آ گیا سابق کپتان نے سوشل میڈیا پر لکھا میری آخری ٹوئٹ کے بعد زندگی تھوڑی بتل گئی ہے بولنگ بانسز کے بعد اب بانسز کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن مجھے یقین ہے کہ سب کے تعاون اور دعاوں سے ایک دن ضرور جیتوں گا وزیراعظم نے رمیز راجہ کو چیئرمن پی سی بی بنانے کی منظوری تے رکھی ہے چیئرمن کا انتخاب تیرہ ستم پر کہو گا پانی میں سیر اور خوبصورت نظاروں کا ساتھ یہ ہے خانپور ڈیم کی بات جہاں آنے والے سب کچھ بھول جاتے ہیں تیلی سیمیا کی مریض بچوں نے ڈیم کی سیر کر کے دن کو یادگار بنا دیا فرہ ربانی کی ریپورٹ نیل گون فانی میں کشتی رانی کی سیر حسین نظارے جو دل لبھائیں ہمیں مبتلا بچے خانپور ڈیم پہنچے تو سب کے چہرے کھل لٹھیں خون کے طلبگاروں کی سیر کا مقصد بچوں کی نفسیات اور ارادوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہے بچے کہتے ہیں شکر ہے خدا کا ایسا موقع ملا آج ہمیں بہت مزا آیا اور ایسے ایمینٹس ہونے چاہیے تھے لیسیمیک پیشنٹس کے لئے کیوں کہ اب یار زندگی میں یہ سب تو ہے بیماری سے ہٹ کے ہمیں ایک دن پورا گزارتے ہیں تو وہ ہمارے پر بہت اچھا ایمپریشن پڑتا ہے اس چیز کا منتظمین کہتے ہیں اسپتال خون اور انجیکشن کو بھلا کر صحت مند لوگوں کی طرح زندگی گزارنا تیلیسیمیا کے افراد کا بھی حق ہے اسپتالوں کا جو معاولہ اس سے باہر نکال کے ہم دنیا بھی دکھائیں تاکہ ان کے ذہن میں یہ چیز نہ ہو کہ ہم پیشنٹ ہیں اپنے جگرگوشوں کو ہستے مسکراتے دیکھ کر والدین بھی نحال ہوئے تیلیسیمیا کے مرز کے نفتیاتی اثرات سے نمکنے کے لیے ایسی سرگرمیاں ان افراد کے لیے تازہ ہوا کا چھونکہ ثابت ہوتی ہیں کیامرمنٹ شنگیز چہدری کے ساتھ پرہ ربانی سما خانپور